روہنگیاں مسلمانوں پر میرمان کی فورسز اور بودھسٹ انتہا پسندوں کے مظالم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اے آوائی نیوز کے اینکر اکرار الحسن اپنی ٹیم کے امرہ وہاں موجود ہیں تہام انہیں متاثرہ علاقوں تک جانے سے روک دیا گیا ہم بنگرادش کی جگہ میں پاکستان ہو تو ہمارا تو ایسے حال نہیں ہوتا ہمارا تو یہ امید ہے مگر بانگرادش جیسا ایسا ہے جو وہاں بھی ہمارا کچھ مدد نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی تو اپنے خود بستی خود جلا دیتا ہے ایسا بولتا ہے مگر یہ جوٹ ہے جو اس کا تو پلان ہے کی پلان ہے جو یہ بستی ختم کرنے کا مسلمان علاقہ جو ختم کرنے کا پلان ہے مگر جو کچھ بھی ایسا وہ کرتا ہے جو اپنے لوگ کو فوس کر کے اپنے بستی کو جلانے کا جو بیڈیو کرتا ہے تیچھے سے گولی ہاتھیار سے درہ کر یہ کرواتا ہے یہ ہمارے جیسا بستی بہت ہے بہت جگہ میں کم سے کم چھے سے 600 سے اوپر گیا جن بستیوں اور گاؤں کو آگ لگا دیا ہے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر میانمار کی فوج اور بدجت انتہا پسندوں کے حملے جاری ہیں وہاں موجود اے آوائی نیوز کے انکر اقرار الحسن سے بات کرتے ہوئے مقامی نوجوان نے بتایا کہ بدجت انتہا پسندوں نے 600 سے زائد بستیوں کو نظر آتش کر دیا جبکہ متعدد مسلمان جھلس کر شہید ہو گئے برمی نوجوان نے بتایا کہ وہ اپنی دو بہنوں کو تلاش کر رہا ہے جو تحال لا پتہ ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار الحسن انکر پرسن اقرار بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی صورتحال ہے یہاں پر صورتحال انتہائی دل خراش ہے دل دہلا دینے والی ہے ہر دن ایک نیا سے ایک نئی حقیقت تعمیر آتی مثال طور پر آج جو خبر یہاں کے مقامی لوگوں سے بات کرنے کے بعد میرے علمی آئی بھی یہ تھی کہ یہاں تیس برس سے پورے برمہ میں کوئی بھی نئی مسجد تعمیر کرنے پر مکمل پابندی آئیت ہے اور کسی بھی پرانی مسجد کی مرمت نہیں کی جا سکتی دلشہ انتاظر لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں جو برمہ کی حکومت ہے برمہ کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ کس قدر تاثب اور کس قدر نفرت کا شکار ہے مسلمانوں کے حوالے سے اور اس کا اظہار وہ کس طرح سے اس وقت رہنگی ہے مسلمانوں کے سلاف کر رہے ہیں لیکن ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے سچ پاکستان کے لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے رکھا جائے راکھائیں تو مکمل طور پر نو گو سٹیٹ بنا دیا گیا ہے وہاں ایک ایک راستے کے اوپر دس دس بارہ بارہ ملٹری کی چوکیاں قائم ہیں ہم نے ہر راستے سے وہاں جانے کی کوشش کی ہے سمندری راستے سے دنین کے راستے سے اور الحمدللہ اس کے باوجود کہ وہاں مکمل طور پر ایک راستے سے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم وہاں سے اطلاعات خبریں اور تعلیم مناظر اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہماری اگلی سٹیٹیجی اور اگلی حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اندر جا کے وہاں سے تازہ ترین اطلاعات اپنے ناظرین سے پہنچانی ہے اور یہی ذمہ داری اور فرض سمجھتے ہوئے ہم یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز دوسرا یہ آپ نے ایک رہنگیہ مسلمان کا انٹرگیو دیکھا اس کی پوری فیملی اس کے باپ کو ملک بدر کر دیا گیا تھا اس کی ماں اپنی دو بہن کے ساتھ اس وقت بنگلہ دیش میں ہے یہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہے اور اس کی دو بہنیں اس وقت لا پتہ ہیں جن کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے وہ خود کہتا ہے میں نے جانتا ہے کہ انہیں ریب کر دیا گیا انہیں جلاد کیا گیا یا پھر وہ پناہ لے کر اب بھی اپنی جان بچانے میں کامیاب نہیں ہے سو یہاں ہر گھر کی کہانی ہے اور ایسی کہانی ہے جو دل کو لرگا دیتی ہے اس وقت سینکروں خاندان ایسے ہیں ہزاروں رہنگیاں مسلمان ایسے ہیں جو دریاؤں میں پانیوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ جو جنگلوں میں اس وقت چھپے ہوئے ہیں جنہیں نہ بنگلہ دیش قبول کرنے کے لئے تیار ہے نہ میانمار کی سرزمین پر ان کی اندازہ کی محفوظ ہے اور نہ جانے کتنی ماں ہیں جو اپنے بچوں کی لاشیں چھوڑ کر بے بڑھوں کفر لاشیں چھوڑ کر بنگلہ دیش حجرت کرنے پر مجبور ہوئی ہیں ایک عجیب صورتحال ہے نہ کسی کو وہاں مدد کے لیے رسائی دی جاری ہے نہ خود کسی طرح کی مدد پراند کی جاری ہے ساڑھے چھے سو سے زائد بستیاں چلا دی گئی ہیں راکھ کر دی گئی ہیں اور اس روحنیہ مسلمان کے مطابق بہت سارے گھر ایسے تھے جن کے اندر بچوں سمیت خواتین سمیت انہیں نظر آتش کیا گیا ان بستیوں کو ان گھروں کو مدرسوں کو چلا دیا گیا بہت شکریہ آپ کا اقرار الحسن